اسلام علیکم ویلکم ٹو سیند فور ریسی پیز آپ سب کیسے امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آباد رہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فلکی سمو سا ریسی پی یہ بہت مزیدار ریسی پی آپ نے سمو سے بہت سارے کھائے ہوں گے لیکن اس طرح کے سمو سے کبھی نہیں کھائے ہوں گے ان کی ریسی پی ڈیفرن ریسی پی ہے اور یونک سٹائل میں بنتے ہیں ایک بار ٹرائے کریں گے باقی سمو سے بھول جائیں گے اس نے مزیدار اور کرنچی اور لیئر باری سمو سے بن کے تیار ہوتے ہیں ان کی ڈیفرنٹ بھی بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور اس کا ٹیکسر بہت ہی زبردستہ آتا ہے یہ سب کو پسند آنے والی ریسی پی ہے ریسی پی کو سٹے بائی سٹے فالو کریں ریسی پی اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اگر میرے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں بیل نوٹفیکشن کو کل کر ان سے ہر آنے والی میری نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی تو چلیے فرنس آج کی ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کھولا برطن لیا جس میں دو کپ میدہ ڈال دیں گے ایک سپون نمک شامل کریں گے یہاں پر میں نے لیا ایک کپ گی جس کو میں نے ملٹ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس گی آویلبل نہ ہو تو اس میں آپ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں چار سپون اس میں گی شامل کریں گے نمک گی آٹے میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے گی آٹے میں اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے آٹے کو اس طرح سے موٹی میں لیں گے اگر آٹا اس طرح سے موٹی میں جڑ جائے تو یہ بالکل پرفیکٹ ہے اگر نام جڑے تو اس میں تھوڑا سے مزید آئل شامل کر اسے مکس کر دیں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے ہم آٹے کو گوند لیں گے ایک بات کا ضرور خیال رکھئے کہ یہ ڈو تھوڑی سی سخت ہونی چاہیے بلکل نرم نہیں ہونی چاہیے فلکی لیئر والے سمو سے بنا رہے ہیں تو ان کی ڈو تھوڑی سی سخت ہونی چاہیے آٹے کو ہم نے سخت گوندنا ہے ان سے سمو سا بہت لیئر والا اور کنچی سمو سا بن کے تیار ہوتا ہے آٹا ہم نے گوند لیا ہے یہ دیکھئے آٹا آپ کا اتنا سخت ہونا چاہیے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے اب ہم دوسرے نمبر کے ڈو تیار کریں گے جس کے لیے لیا ہے ہم نے ہاف کپ میدہ یہ ڈو ہم گی سے تیار کریں گے جس کے لیے ہم نے لیا ہے ایک کپ گی میلٹ کیا ہوا گی لیا ہے اگر آپ کے پاس گی اویلبل نہ ہو تو اویلے سکتے ہیں ایک کپ گی اس میں شامل کر دیں گے گی اور آٹے کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے گی تھوڑا سا مجھے کم لگا تو یہاں مزید میں دو سپون گی شامل کر کے اسے اچھے سے مکس کر دوں گی دوسری ڈو بھی ہماری تیار ہو گئے جو ہم نے صرف گی میں تیار کیا اس میں پانی بلکل بھی شامل نہیں کیا یہ دیکھیں کتنے زبردہ سی ڈو تیار ہو گئی ہے یہ دو ہم آپ کو چیک کر کے دکھاتے ہیں اس طرح سے توڑنا آئے اور یہ دیکھیں دو حصوں میں ٹوٹ چکے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈو بلکل پرفیکٹ ہے 15 سے 20 منٹ کے لیے اسے ہم رکھ دیں گے ایک سائیڈ پر سیٹ ہونے کے لیے ایک پین لیا ہے دو سپون آئل شامل کریں گے چکن کے چھوٹے چھوٹے پیچز ہم نے کر لیا ہے چکن شامل کریں گے دو سے تین منٹ چکن کو ہم فرائی کریں گے آنس ہم نے میڈیم ہی رکھی ہے چکن کا کلر بلکل چینج ہو گیا ہے پینک میں سے وائٹ کلر میں آ گیا ہے اور جو چکن کا جو پانی خود کا نکلتا ہے ہم نے اس میں ہی کک کیا ہے بہت اچھی طرح ہم نے اسے IX کر لیا ہے اب ہم اس اسرٹیش میں شامل کریں گے ایک سپون لسن آدرکا پیسٹ ایک سپون چوبت ہری مرچ شامل کریں گے مکس کر دیں گے لسن آدرک اور ہری مرچوں کو اچھی طرح بھونا ہی کریں گے چکن اچھے سے کک ہو جائے چکن کو پانچ ملن میڈیا م آج پر کک کریں گے تاکہ ہماری چکن اچھے سے گل جائے چکن کو اچھے سے کک کر لیا ہے کچھ سبجے ہم نے باریک کٹ ہوا ہرہا پیاس باریک کٹ ہوا بند گو بھی شامل کریں گے باریک کٹ ہوا ایک پیاس شامل کریں گے باریک کٹ ہوا شامل کریں گے شملا مرچ کا ضبادس فلیور آتا ہے ان ساری سبجوں کو اچھے سے مکس کریں گے میڈیوں آنچ پر ان ساری سبجوں کو کوک کریں گے تاکہ ہماری ساری سبجہ بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں اس پوائنٹ پہ شامل کریں گے سویا سوس ایک سپون ایک سپون چلی سوس سویا سوس چلی سوس کو اچھے سے مکس کر دیں گے ایک سپون چلی فلیکس یعنی کہ کوٹی ہوئی لال مرچ ایک سپون کالی مرچ پاودر ایک سپون نمک اچھے سے مکس کر دیں گے ساموسا فیلنگ تیار ہو گئی ہے گیس کو بند کریں گے لاسٹ میں باریک کٹ ہوا ہرہ دنیا شامل کریں گے ہرہ دنیا اچھے سے مکس کر دیں گے فیلنگ ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے ان کو ہم ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے تھنڈی ہو جائے تب تک ہم چلتے ہیں ڈوک کی طرف ڈوکو تقریبا رکھے ہوئے 20 منٹ ہو گئے پرفیکٹلی یہ سیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنی سیموتلی ڈو بنی ہے ڈوکو اس طرح سے رول شب میں کر دیں گے ایکل سائز میں اسے کٹ کر دیں گے اب ہم ان کے پیڑے بنا لیں گے چار پیڑے تیار کر دیئے ہم نے پہلے والی ڈو سے یہاں ہمارے پاس دوسرے نمبر کے ڈو جو ہم نے آئل سے بنا کر تیار کی تھی اسے رکھے ہوئے 15 سے 20 منٹ ہو گئے ہیں یہ پرفیکٹلی سیٹ ہو گئی ہے اب اس ڈو کو ہم چار حصوں میں کٹ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس چار پیڑے ہیں تو ان کے بھی چار حصے کریں گے اب ہم ان کے چار چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا دیں گے راؤنڈ شیپ میں ایک پیڑا لیں گے اس طرح سے ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے اس پیڑے کو تھوڑا سا بڑا کرنا ہے یا تو آپ نے اسے بیل دیں جسے آپ کو ایزی لگے ہم نے اسے تھوڑا سا بڑا کر دیا ہے اب اس کے سینٹر پہ ہم نے یہ آئل والا پیڑا رکھنا ہے اس طرح سے اس طرح سے اسے کور کر کے بند کر دینا ہے ہر طرف سے بہت اچھی طرح اسے فولڈ کرنا ہے اس طرح سے یہ بہت اچھی طرح سے فولڈ ہونا چاہیے یہ دیکھیں ہم نے فولڈ کر دیا ہے ایک پیڑا ہمارا تیار ہو گیا ہے اس طرح سے ہم سارے پیڑے بنا کر تیار کریں گے ایک پیڑا لینا ہے اور اس طرح سے ہاتھوں سے پھیلا دیں اور اس کے سینٹر پہ ہی اس آئل والا پیڑا رکھنا ہے اور بہت اچھی طرح جیسے فولڈ کر کے ایک پیڑا تیار کرنا ہے سارے پیڑے ہم نے تیار کر دی ہیں ہلکا سا میدہ چھٹکیں گے اور ایک پیڑا لیں گے اس طرح سے ہلکا سا پریس کریں گے اور بیلن کی مدد سے ایک بڑی روٹی بیل دیں گے ایک بڑی روٹی ہم نے بیل دی ہے اب ان کو ہم فولڈ کریں گے یہاں سے لیں گے روٹی کو اس طرح سے فولڈ کرتے جائیں گے یہ ایک ریکٹینگل شیپ میں آگئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے شیرز کو فولڈ کرنا ہے بیلن کی مدد سے اس کو ہم بیل دیں گے اس طرح سے اس کو تھوڑا سا ہم لمبائی میں بیلیں گے تاکہ اس کی اچھی سی لیئرز بنیں ہم نے ان کو بیل دیا ہے اب ان کی ایک سائٹ سے ہم لے کر اس کو اس طرح سے رول کرتے جائیں گے یہ دیکھیں ہم نے ان کو رول کر دیا ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے ایک رول ہمارا ان کو ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے ایک بات پھر ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے اس طرح سے سمجھ میں آجائے ایک پیڑا لیں گے ان کو بیل دیں گے ایک بڑی روٹی روٹی اتنی بیل نہیں ہے جتنے آپ اسے سبھال سکتے ہیں بڑی روٹی بیلنے کے بعد ان کو فول کریں گے اس طرح سے اب یہ ریٹانگل شیپ میں بن گئی ہے اب ان کو ہم پھر سے بیلیں گے اتنا بیلیں گے تاکہ ان کی لیئرز بہت اچھی طرح سے بن جائیں لمبائی میں ان کو بیلنا ہے لمبائی میں بیلنے کے بعد اب ہم ان کو رول کریں گے اس طرح سے رول کرتے جائیں گے اس طرح سے ان کی لیئرز زیادہ بنیں گے ان کی کنار کو اچھی طرح سے پریس کر کے بند کرنا ہے تاکہ یہ کھل نہ جائے یہ رول ریڈی ہو گیا اس طرح سے سارے رول ہم تیار کریں گے اب ہم ان کی کٹنگ کریں گے دو دو انچز پر رکھ کر اس کی کٹنگ کرنی ہے اس طرح سے اب ہم ان کی لیرز آپ کو چیک کراتے ہیں یہ دیکھیں کتنی سارے ان کی لیرز بنی ہیں سارے پیڑوں میں سے ہم نے بنا کر تیار کر دی ایک چھوٹا سا پیڑا لیں گے ہاتھ سے اس طرح سے ہلکا سا پریس کریں گے اس طرح سے آپ نے ارتڑے آپ کو پریس کرنا ہے اب ہم ان کو بیلن سے ہلکے ہالکے آٹوں بیل دیں گے ہر دبا دبا کریں ان کو بیل ان کے لیارز ختم ہو جائیں گے تو آپ نے بس ہلکے ہلکے ہالکے آٹوں بیلنا ہے اب ہم ان کے اوپر فیلنگ رکھیں گے جو ہم نے پہلے تیار کر کے رکھی تھیں شام پاکٹا برابر آپ ان کے اندر فیلنگ رکھیں گے اب ایک سایچے لے کر دوسری سایچسے ملانا ہے اس طرح سے ہلکا ہلکا پریس کرتے ہوئے ان کی کناروں کو اچھی طرح سے بند کر دینا ہے ان کی کناروں کو بہت اچھی طرح سے بند کرنا ہے تاکہ ان کی فلنگ باہر نہ نکل سکے اس طرح سے پریس کرتے ہوئے بند کرنا ہے اگر آپ کی دو تھوڑی سی خوش کے ہے تو ان پر ہلکا سا پانی لگا کر کناروں کو اچھی طرح سے بند کر دیں یہاں پر میں سموزوں کی تھوڑی سی کناروں پر ڈیزائن بنا رہی ہوں اب اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے ڈیزائن بنا سکتے ہیں ایک سموسا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے باقی کے سموسے بھی ہم اسی طرح سے تیار کریں گے ان کو ہلکا ہم نے بیل دیا ہے ان کے اوپر ہلکی سی فیلنگ رکھیں گے دو اسپون کے برابر ایک سائٹ کو لے کر دوسری سائٹ سے ملائیں گے اور پھر ان کو فنگر کی ہیلپ سے پریس کرتے ہوئے ان کی کناروں کو اچھی طرح سے کلوز کر دیں گے پھر ان کی کناروں پر تھوڑی سی ڈیزائن بنا دیں گے آپ ان کو اس کے بھی کر سکتے ہیں سارے سموسوں کی ہم نے فیلنگ کر دیئے اب یہ تیار ہیں فرائے کرنے کے لیے میڈیم آنچ پر آئل کو ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ایک ایک کر کے سموسا ہم اس میں ڈال دے جائیں گے میڈیم آنچ پر ان سموسوں کو فرائے کرنا ہے کوئی بھی جلد بازی نہیں دکھانے یہاں پر ہم نے درمیانی آنچ پر سموسوں کو فرائے کرنا ہے پانچ منٹ کے بعد ان کی سائٹس کو پلٹ دیں گے ایک دم سے ان کی سائٹس کو پلٹنا نہیں ہے اس طرح سے الٹ پلٹ کر کے سموسوں کو فرائے کرنا آئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فل کی سموسا فرائے ہو چکے اس کی کتنی سیاری لیئرز بنی ہیں زبردست گولڈن براؤن کلر آگیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سموسا فرائے ہو چکے اب ہم ان کو نکال دیں گے بہت ہی مزیدار کرنچی فل کی سموسا ریڈی ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست سے بن کے تیار ہوئے ہیں ہم آپ کو کلوز کر کے دکھاتے ہی کہ ان کی لیئرز سے کریں یہ دیکھیں کتنی زبردست اور شاندار سے ان کی لیئر بنی ہے فل کی سموسا بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنی کرنچی اور تھستا سموسا بنے ہیں آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے اگر ریسیپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی اور فرینڈز میں اب اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا ملیں گے ایک نیو ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ تینکیو فور وچنگ